بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم چار صورتیں قبر کریں گے اہلی صورت جاہاں سورا الواقعہ ازا وقاتی الواقعہ لائیسالا وقاتیہا قاذبہ حافظت وغافیہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بھی جائے ہیں اور یہ منظر کیا ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے خاص طور پر ان میں سے وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں ان کو تین گروہوں میں تک سہیم کر دیا ایک ہے وَقُنْتُمْ اَزْوَاجُنْ صَلَاسَ ایک ہے صَابِقُون اور دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین اور تیسرہ اصحاب المشام صَابِقُون کے بلیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جنتوں کی بڑی نعمتیں دی جائیں اور بڑی نعمتوں کا ذکر کرنے کے لئے بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی صُلَّةٌ مِنَ الْاَوَلِينَ وَقْرِيرٌ مِنَ اللَّهِ کہ جو اولین لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے بعد کے زمانوں میں آئے ان میں تو یہ لوگ زیادہ ہوں گے لیکن بعد کا زمانہ جون جون گزرتا چلا جائے گا تو ان کی تعداد بھی کام ہوگی چلی جائے گی اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اصحاب الیمین وہ لوگ جو صیدھے ہاتھ والے ہوں گے جن کو اللہ صیدھے ہاتھ پر اکھیں گے اور ان کے لئے بھی جنت اور جنتوں کی نعمتیں وہاں پہشنے اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سلط من الاولین و سلط من الاخرین کہ شروع کے لوگوں میں بھی یہ بہت سے ہوں گے اور آخر کے لوگوں میں بھی یہ بہت سے ہوں گے کثیر تعداد میں ہوں گے آج کے لئے زمانے کے حضر سے بھی دیکھا جاتا ہے تو یہ لوگ جو اصحاب الیمین ہیں کثیر تعداد سے ہوگی لیکن جو تیسرا گروہ ہے اصحاب المشعمہ جو جہنم میں بھیجے جائیں گے جو بائیں ہاتھ پہ رکھے جائیں ان کے لئے یہ تو ضرور فرمایا اللہ نے کہ ان کے ساتھ جہنم میں کیا سلوک ہوگا لیکن مزید اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے یہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ یہ بڑے نازو نیم میں پلے ہوئے تھے اور نازو نیم میں پلنا تو کوئی ایسا بادی و نظر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے جس کے لئے کہا جائے کہ جنم میں ڈال دیا جائیں گے اصل وجہ جو اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نازو نیم میں پلے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی زندگی میں یہ لپٹے ہوئے تھے اور گناہوں پہ اسرار کرتے تھے ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرتے تھے اور یہ ان گناہوں پہ فخر کرتے تھے اتراتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں تھا ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں تھا ادراک نہیں تھا یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ آخرت دوبارہ آئے گی اور یہ جو اس وقت ہمیں یہ جو نیمتیں ملی ہی ہیں ان نیمتوں کا ہم نے جواب دینا ہے یہ اس جواب کو بالکل بھولے ہوئے تھے اور رکون نمبر دو میں اس تیسری کیٹیگری کے بعد اصحاب رکون کے بعد اور اصحاب الیمین کے بعد اور اصحاب المشاہمہ کے بعد اللہ تعالی نے بتایا کہ جو لوگ قیامت کے دن پر آخرت پر یقین نہیں کرتے اور خاص طور پر اس چیز پر یقین نہیں کرتے کہ اللہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے تو وہ کبھی اس چیز کے بارے میں سوچیں اللہ نے تین مثالیں ہمارے سامنے دیشے کہ یہ جو پیدائش کا مرحلہ ہے اس میں انسان کیا کرتا ہے کیا انسان خود پیدا کرتا ہے وہاں پر انسان کی بس ایک معمولی سی قابش ہوتی ہے اس کے بعد تو کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن بہرحال یہ مرحلہ طے پاتا ہے اور بلفل انسان کو چھوڑیں اس وقت تمام دنیا کے اندر عربوں کھربوں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں کہ لو انسان تو بہرحال کسی نہ کسی حساب سے اپنی افضائش نسل کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے لیکن کچھ اتنی بے تحاشہ مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں جو ہماری نظر میں کی دنیا ہے جو ہمارے اطلاعات میں بھی دنیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اس پیدائش کے مرحلے کو پورا کرتے ہیں دوسری مثال اللہ نے پیش کی کہ جو فصلے پیدا ہو رہی ہیں کیا تم پیدا کر رہے ہیں دیکھتے نہیں کہ یہ کس طرح سے پیدا ہو رہی ہیں اگین یہی بات ہے کہ اس میں بھی انسان کا کوئی خاص انپورٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے دانہ ڈال دیا کسی ایک جگہ پہ لیکن اگر جتنی فصلے انسان پیدا کرتے ہیں اس سے زیادہ تو جنگلات اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ کہ انسان کی پہنچ بھی نہیں ہے جہاں پہ اس کو خاص فائدہ بھی نظر نہیں آتا اور ایسی بوٹیاں اور ایسی بے تاشا فصلیں اور جنگلات اور نباتات اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں تو یہ کون پیدا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی پیدا کر رہے ہیں اور پھر تیسری مثال یہ جو آگ جت جلتی ہے کیا یہ ہے انسان جلتا ہے نہیں یہ سبز پتوں سے آگ جو بنائی یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بھی تو اللہ نے یہ مثالیں اس لیے انسان کو پیش کی کہ وہ ان کے پتر غور اور فکر کرے کہ جو ہستی یہ کر سکتی ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو دوبارہ پیدا کر رہے ہیں اور خاص طور پر کہ یہ تخلیق ایک مرد کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے یہ رکوع خاص کر قرآن مجید کی عظمت کے لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ستاروں کی اور کہا کہ یہ عظمت میں علم ہو یہ بہت بڑی قسم ہے اور حقیقت دیکھیں تو اس وقت انسان تو اس چیز کا بلکل ہی دراغ نہیں تھا کہ ستاروں کی قسم کیا ہے بہت حد تک بڑے زمانوں تک انسان یہ سمجھتا رہے کہ ستارے بہت تھوٹے ہیں لیکن آج ہم اس چیز کا دراغ رکھتے ہیں آج ہمیں اس چیز کا احساس ہے اس چیز کا علم ہے یہ زمین جو کہ صرف 6400 کلومیٹر ڈائیومیٹر یہاں کا انسان اس زمانے میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جو ستارے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا جو قطر ہے وہ تو لائٹ ایئرز کے اوپر بھی آتا ہے اتنے بڑے ستارے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی اور کس وجہ سے کہ اتنی بڑی چیز ہے اور جس کی قسم کھائی جاری ہے یہ قرآن مجید کی یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مقنون پر اس کو انتہائی محفوظ کتاب میں اللہ نے رکھا اور اس کو متحرین چھوتے ہیں وہ پریشتے جو متحرین ہیں انہی کو انہی کی اس تک ایکسیس ہے تندیل میں رب العالمین اور یہ وہاں سے جب نازل کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ رب العالمین کی نگرانی میں نازل کیا جاتا ہے تو یہ اس قرآن مجید کی عظمت ہے جس سے کہ ہم نابلد ہو رہے ہیں اور اگلی آیت مبارکہ انفرشنیٹلی ہم پہ مصدق ہوتی ہے اب اب ہی حاضر حدیثی انتم مدہینوں اب تم اس کتاب سے مداہنت کرو گی اس سے مو مڑو گے اور اس وقت دیکھ لیں کہ مداہنت کی صلطحال کیا ہے قرآن مجید تو موجود ہے لیکن اس کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں یہی مداہنت ہے اس وقت کہ جب یہ نازل ہو رہا تھا تو اس کو سمجھنے والے موجود ہیں لیکن آج اس کی مخالفت ایک دوسرے طریقے سے ہو رہی ہے وہ طریقہ کیا کہ اس کو پڑھا نہیں جا رہا اس کو سمجھا نہیں جا رہا اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے صرف چیلیس لوگ ہیں جو کہ کم از کم پانچ سو ہونے چاہیے تھے تو مداہنت یہی ہے اور کسی طریقے سے مداہنت نہیں ہے کہ مسلمان آج کر رہے ہیں اور آخری آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا ہے یہ قیامت کا منظر اس لیے پیش کیا ہے کہ اس وقت یہ لوگ تین کیٹیگریز میں تقسیم کیے جائیں گے اور یہ قرآن کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے اور آپ کو یہ مثالیں اس لیے دیئیں یہ ساری کی ساری حق ہیں اس میں سے کچھ مثالیں تو وہ ہیں جو ہمیں بالکل نظر آتی ہیں جیسے پیدائش کی اور فصلوں کی مثال اللہ نے اوراتی تو یہ میں نظر آتی ہیں قرآن مجید کی مثال اللہ نے برمائی تو یہ خود ہی بہترین طور پر جانتے ہیں اور جو قیامت کا منظر ہے وہ تو ہمارے لیے آئی اکنر ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کی نام تسبیح کرو تو یہ تھی ہمارے پاس سورہ الواقعہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں سورہ الحدیث کتب یہ مدنی سورہ ہے اور ابتدائے سورہ میں شانِ اگہی جو ہے وہ گیان کی لہو ملک السماواتی والارض یوہی وینیت وہاہilia فینلشہین قدير والاول والآخر والظاہر والباتین وہاہβα باللشہین علیم اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعلیے جو ہدایت رکھی وہ ہے انفاق تھی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ کے دین کی آنت کشار اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرنا اس کو خیلانے کے لیے خرچ کرنا اور اللہ کے رستے میں جہاد کیلئے خرچ کرنا یہ ہے انفاق تھی صبی اللہ اور یہ سورہ مبارکہ خاص کر جہاد کے بارے میں اور جہاد میں بھی جو خاص کر انفاق کا معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا لیکن اپنا مال قربان کرنا چاہتا اللہ فرماتے ہیں آمینو باللہ ورسولہی وَأَن فِكُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِي کہ جس مال کے تم خلیفہ بنائے گئے ہو جو مال تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو یہ ہمیں جو مال دیا گیا ہے یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس پر صلاحیتیں ہیں جو رزق ہے اولاد ہے مِمَّا جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بطور خلافت دیا گیا ہے کہ یہ آپ کو دیا گیا ہے اور اب اس میں آپ کی عزمائش ہے کہ اب آپ اس کو اللہ کے رستے میں واپس لوٹا رہے ہیں یا نہیں رہا اور پھر چونکہ انفاق نہ کرنے کے لیے ایک منافقت کی سوچ بھی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارنگ دی وَمَعَلَكُمْ لَا تُوْمِنُنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِكُمْ وَرْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُوْمِنُوْ بِرَبِّكُمْ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے کس طرح سے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ کے رسول تو آپ کو بلا رہے ہیں مہدت ہو چکے ہو اللہ کے ساتھ لیکن ایمان نہ لانے کی کیا طریقہ کار ہے کہ جب اس ایمان لائے کے ان پر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اے مومنین اب آئیے جہاد کا وقت آگئے جہاد کے وقت میں پہلا مرحلہ انفاق کہ مال ہی کٹھا کیا جائے جہاد کا سمان ہی کٹھا کیا جائے اور آگے بڑھے تو لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جو اس میں شفت نہیں کرتے تو وہ اپنا نفات جو ہے واضح کر دیتے اور اللہ نے فرمایا جہاد سے قبل خرچ کرنے والے اور جہاد کے بعد خرچ کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت خرچ کیا جب ابھی تو کوئی کامیابی نظر نہیں آگی جب یہ نظر آرہا تھا کہ اگر اس جہاد سے ہم گزر گیا تو مال بھی ضائع ہو جائے گا جان بھی ضائع ہو جائے گا لیکن انہوں نے اس سے پہلے خرچ کیا اور بعد والے جو کامیابی ہونے کے بعد آئے اور جو میں خرچ کیا تو تبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ان کے درجات ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوئیں گے اور اللہ فرماتے ہوں واللہ یو نظر و علا آبتی آیات ان بیناتی بھی اخرج جکم منہ ظلمات اللہ اور یہ آیات اس لیے آپ کے سامنے رکھی جارہی ہیں کہ آپ کو ان زیروں سے اللہ دنور کی طرف لے جائیں اس سرات مستقیم کی طرف لے جائیں جو کہ ہمارے لئے اللہ پسند فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے رکو میں مدابقین کا رویہ ہے اور ان کا وہ انجام جو قیامت کریم ان کے سامنے پیش ہے سب سے پہلے تو انفاق کے لئے اللہ نے مثال دی قرض حسنہ ہے کہ آپ اللہ کو قرض حسنہ دیجئے تاکہ اللہ آپ کو اس سے وڑھا چڑھا کر لوٹ آئے اگر قرض حسنہ نہیں دیں گے دین کی اعانت میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کچھ نہیں ملے اور جن لوگوں نے ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ نے انفاق کیے اللہ نے ان کو اسی دنیا کے اندر دعا چاہی دی اللہ نے آدھی دنیا ان کے پاؤں کے نیچے پھر رہا اور قیامت کے دن یہ منافقین جو اس وقت لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے ان کے لئے اللہ مثال فرمارے کہ قیامت کے دن مومنین جب جا رہے ہوں گے پھر سرات کو تو ان کے پاس تو نور ہوگا وہ اپنے نور کی جوشنی میں جا رہے ہو لیکن وہ منافقین المنافقون بل منافقات اللہ زینہ اندرونہ نقتب اسم نورکم کہ وہ کہیں گے کہ مومنوں کو کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ آگے بنیں انہیں کہا جائے گا ارد جیو براہ کم فلتا میں سنگنگا یہاں سے ہٹو پیچھے جاؤ اور جہاں سے جا کے اتنا دور لے آؤ وہ پیچھے سے مل رہا ہے وہاں سے لے آؤ اور وہ پیچھے اٹھیں گے تو ان کے درمیان دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور یہ اب کل سرات سے نیچے ہی گریں گے جاننوں کے نیک گہرائی اور وہ کہیں گے اس وقت مومنین کو کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہوا کرتے ہیں بالکل ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اللہ ہمیں منافقت سے بچائے لیکن اللہ نے ان کی منافقت واضح کر دی کہ کیس طرح سے رہتے تو ساتھ ہی تھے لیکن کیا ہوتا تھا کہ یہ فتنے میں رہتے تھے اندرس وقت یہ دین کے رستے پر نہیں چل رہے ہوتے تھے یہ اس سے گمراہ کر رہے ہوتے تھے خود بھی گمراہ ہوتے تھے پھر یہ موقع پرست تھے جہاں فائدہ نظر آیا وہاں پر چلے گئے اگر دین میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ کے ساتھ اگر نہیں نظر آ رہا تو نہیں اگر فتح مل رہی ہے تو غنیمت لینے کے لئے پہنچ گئے ہیں اگر یہ احساس ہے کہ ہمارا لشکر بڑا ہے اور خودپار کا چھوٹا ہے جن کو یہ حاضر ہیں اور پھر امانی ہو جھوٹی توقعات کہ وہ کام نہیں کیا جارہے جو اللہ کو پسند ہے وہ کام نہیں کیا جارہے جو قرآن اور عزیز کہتے ہیں لیکن توقع یہ ہے کہ بس سمجھائیں گے چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے لیتا ہم دلت نہیں چلے جائیں اور پھر ہمارے لئے آیت مبارکہ آیت نمبر سولہ اے امان لانک والیوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ٹھگ لیں اور اس کے نازل کردہ ہر کے آگے جھکیں اور پھر ہمیں مثال دی گئی ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اہلِ کتاب وَلَا يَكُونُ قَلَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابُ مِنْ قَبُلُ فَتَعَا رَيْهِ مُطَمَد اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن نے پہلے کتاب دی گئی تھی جو اہلِ کتاب اندر گئی پھر ان کے پر ایک لمبی عمر گزر گئی لمبا عرصہ گزر گیا تو کیا ہوئے فقہ صدقو لوگ ہم تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج میں ان میں سے اکثر پاسک بنے گئی تو دیکھا جائے تو انفارچنیٹلی ہمارے اوپر بھی اس وقت یہی محول ہے کہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہم اہلِ قرآن ہیں ایک عرصہ گزر چکا ہوا تو اب ہم قرآن سے نا بلد ہوتے جا رہے ہیں اور کیا ہے پریکٹیکلی ہم فاسق بنے ہوئے ہیں ہم قرآن کو نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کے پر چل رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے اور وہ کام جو اللہ چاہتے ہیں ہم کریں اس کے لئے ہم آگے بڑھیں اور وہ کام کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ کہ لوگوں کے دمیان عدل قائن کی ہے سب سے پہلے اس رکوع مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثال دی کہ جنت ہے کتنی بڑھ یہ آج پانچ اور دس مرلے کے پلاڑ کے لئے لوگ اتنا پریشانت ہیں اللہ نے جنت کی غصت بتائی ارزوہا کا ارز سماعہ کہ اس کی جو چوڑائی ہے اس کی جو عرض ہے طول نہیں اس کا جو عرض ہے وہ کتنا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین ہیں اور اس سے آپ اس کی طوالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ اللہ کو بلکل پسند نہیں ہیں مختال ان فخور شیخی خورے فخر کرنے والے اللہ ذینہ جب خلونا و یا مرون الناس بل بخل وہ لوگ جو کنجوس ہوں اور کنجوسی کرنے کے لئے اقساتے بھی کہ کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں کیوں کنجوسی کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے رستے پر خرش نہ کیا تھی یہ سورہ مبارکہ خاص کا انفارکٹی سبیل اللہ کے لئے اور اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اس سے پہلے 25 میں جو رسول بھیجے ہیں کتاب میزان اور حدید تقدر صلی اللہ رسول اللہ بلوی نادی و انزلنا معموم کتاب والمیزان و انزلنا الحدید یہ چاروں چیزیں اللہ نے اس لئے بھیجی ہیں لیا کم الناس کہ انسانوں کو اس عدل حقیقی کے اوپر لے کے آئے ہیں عدل حقیقی کیا ہے وہ اللہ کا دین ہے جو کہ شرک سے پاک ہو جس میں اللہ کا اللہ کا مقام جو ہے وہ واضح ہو کہ معبود وہی ہے الہ وہی ہے اور انسانوں کا انسانوں کا مقام واضح ہو کہ انہوں نے اس معبود کی عبادت کرنی اور اللہ کی حقوق پورے کرنے اور بین الناس حقوق جویں وہ پورے کرنے یہ ہے اللہ کا سیدھا صدیم اور پھر وہ اللہ عزمارہ ہے وَلِيَا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَالْسُرُهُ بِلْغَيْبِ اور وہ دیکھ رہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ وَنْ عَزِيزُ وہ قوی ہے اور عزیز ہے تو اس سورہ مبارکہ میں آخر میں ایک خاص جو پہلو اللہ نے ہمارے سلم پیش کیا وہ ہے رہوانیت کہ اللہ نے مثال دی کہ نوع علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے اور حضرت تیسہ علیہ السلام یہ تو سب انبیاء جو ہیں یہ منارہ ہدایت سے لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا اور خود سے ایک رہبانیت اختیار کرتا کوئی جنگلوں میں چلے گئے کوئی پہاڑوں پر چلے گئے اور جس کو آج ہم جدید دور میں شاید پیری فقیری کا نام دیتے ہیں وہ اللہ واللہ اس کو بیرل اللہ نے رہبانیت کا نام دیا کہ پلکل الگ ہو گیا لیکن رہبانیت اختیار کرنے کے بعد اس پر چل نہیں سکے ماں خطب نہا اللہ نے کہا ہم نے ان کے لئے رہبانیت نہیں لکھی لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر لکھ لی رحیم اللہ ابتغاء رضوان اللہ ہمارا آہوہا رعایت ہیا تو خود اسے انہوں نے رہبانیت اختیار کی لیکن پھر کیا کیا اس کا حق بھی ادا نہیں کرسکتی اللہ نے ہمیں رہبانیت کے لئے بنایا ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جائیں لوگوں کے اندر جائیں اور وہاں پہ عمر بالمعروف اور نحی علی المنکر کا کام کریں اور اگر ہم ہی لکھ لکھ ہو کر پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے تو اللہ کا دین لوگوں کو بتائے گا کون تو رہبانیت جو ہے اس سے اللہ نے یہاں پہ صدید منا فرمایا اور مزید اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کی ایمان لائے اللہ سے دردتے را کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دہرہ عجر دے گا اور تمہیں وہ نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا یہ دہرہ عجر بھی اس لیے بتایا اللہ نے کہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر انہیں کوئی اختیار ہو یہ رہبانیت والے جو لوگ ہیں یہ خود سے خود ساختہ کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں کہ جی فلان صاحب جو ہے وہ درخص پہ چڑ گیا ہے فلان صاحب جو ہے وہ سریعہ پہ چلے گیا فلان سمندر پہ چلے گیا فلان پہار پہ چلے گیا فلان نے ایک چادر پھینکی تو ساری جناب یہ معاملہ ہو گیا اس نے سلام پھیرا تو لوگ حافظ ہو گئے یہ ساری کی ساری یہ کہانیاں سناتے ہیں اور اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عجر اس لیے دورہ دیا جائے گا کہ ایمان اس طرح سے لائے ہو جو اللہ کے اوپر انہوں نے دیکھا ہاتھ ہے کہ اللہ کے فضل کے کسی بھی صحبر انہیں اختیار نہیں ہے اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے دے اور اللہ بڑے ہی فضل ماتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھی سورہ الحدید اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ المجادلہ کی طرف قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِيِّرُ وَجَادِرُ وَقَفْدِرُ وَقَفْدِرُ وَتَشْتَقِیِ لِلَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَوْتَحَابِرُكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيُمْ بَصِیرُ سب سے پہلے تو اس سورہ مبارکہ میں ظہار کا واقعہ اور ظہار سے بھی پہلے اللہ نے اپنا موجزہ دکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی ہجرہ میں اور آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچ رہی تھی اور انہی اسی اصناع میں پھر اللہ نے آیات نازل بمائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن اللہ کو پہچانا کہ وہ آواز جو مجھ تک نہیں پہنچتی تھی لیکن اللہ اس بات کو سنو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل بمائی اور ظہار کے لیے اللہ نے کفارہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا جو ہے اگر کوئی شخص غلام کو آزاد نہیں کر سکتا تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھیں اور اس میں کوئی وقفہ نہ ہو اگر یہ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم ساٹھ میسکینوں کو کھانا کھلا دے اور یہ کفارہ ہے اگر یہ کفارہ کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ معاملہ جو ہے وہ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ذالک لطومنو باللہ ورسولی اور یہ بھی کفارہ اس لیے رکھا گیا ہے جو تم امان لاؤ اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خواہر کر دی جائیں گے جس طرح سے پہلے کہ لوگ ذلیل و خواہر کیے جائیں گے یہ قرآن مجید میں جو حدود اللہ اور قرآن میں جو حدود اللہ وہ زہار کے ریفرنس سے آئے وہ زنا کے ریفرنس سے آئے وہ حج میں آئی ہیں وہ وراثت میں آئی ہیں اور اس کے علاوہ باقی حدود اللہ وہ جو کہ حدیث میں ہمارے سامنے والے سے کہ تمام کی تمام حدود اللہ جو ان کی پیروی کرنا ان کی خیال رکھنا ہم لوگوں کے اوپر بالکل پر ذہن ہے اور اس لیے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے یحاد دون اللہ و رسول اللہ اس کی حدود کی مخالفت کرتے ہیں وہ ظلیل ہو جائیں گے اور آج ہمارے ظلالت کی ایک بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمیں حدود اللہ کی پہچان ہی نہیں یہ چاہے جائے کہ ہم اس طور پر عمل کریں اور اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے منافقین کا ایک معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور وہ ساتھ سرگوشیاں کرنا ایسی سرگوشیاں کرنا جو کہ دین کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انداز میں سلام کرنا کہ جو سلام نہیں ہے بلکہ توہین ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی یا ایوہ اللہ ذینا آمنو اذا تناہ جائے تم فلاہ پر تناہ جائے اسے قسم والعجمان و معصیت الرسول کہ اول تو گوشیاں نہ کیجئے اگر کرنی ہیں تو خاص طور پر گناہ اور معصیت کے کاموں میں تو بالکل نہیں لیکن اگر کرنی ہیں تو پھر کیا ہو تقویٰ کے لئے اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے پاس واپس روٹا ہے دوسری بات جو ہمیں عداب مجلس کی بتائی وہ یہ ہے کہ مجلس میں کچھ شادگی پیدا تا ہے کوئی شخص اگر آ جائے تو اس کو جگہ دیں اس کو اپنے دل میں بھی بٹھائیں اور اس کو جگہ بھی دیں تاکہ وہ مجلس میں بیٹھیں اور فیض حاصل کر سکے اس مجلس تفصہ ہو فی المجالیزی ففصہ ہو یفصہ ہو آپ اپنی مجالیز پر گسط دیں تاکہ اللہ جو ہے آپ لوگوں کو گسط دیں اور پھر جب کوئی معاملہ ہو کوئی مجلس ہو کوئی بیٹھا ہو کسی چیز کا کوئی معاملہ پیش کر رہا ہو تو انیسیسری لمبی نہ ہو اور اگر آپ کو وہاں سے اٹھنے کا کہہ دیا جائے تو اٹھنے کے چلے جائیں برہا نہ منائیں کہ کسی شخص کو کہہ دیا گیا تو وہ چلا جائے یا مجلس جائے وہ بزاتے خود بے ترطیب ہو گئی بے ربط ہو گئی اور بس چلی چلی جا رہی ہے اور پھر تیسری بات جو اللہ چوتھی بات جو اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مجالس ہیں وہ علمی طور پر چاہیے یہ اللہ کو پسند ہے جو علم والے لوگ ہیں ان کے لئے اللہ فرماتے ہیں ان کو تو درجات اتا جائے تو اس لئے اگر یہ مجالس ہوں تو زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ یہ علم کے لئے مجالس ہوں دین کے لئے ہوں ایسے معاملات کے لئے ہوں جو اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے دین کی روش کے اوپر ہوں نہ کہ یہ ایسی مجالس ہوں جن سے جو ہے گناہوں کے اور معصیت کے کاموں اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوں میں منافقین کیا اللہ نے مثال دی کہ یہ اپنی منافقت کو چھپانے کے لئے قسموں کو ڈال بناتے ہیں پہلی بات تو اللہ نے فرما دی کہ یہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام ایسے پیش کرتے ہیں کہ جو کہ سلام نہیں ہے اور جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر یہ جا کے کہتے ہیں ابھی ہمیں تو کوئی نقصان نہیں حالانکہ ہم نے تو بڑی غلط بات کی پھر جب ان کو کوئی کام کہا جاتا ہے یا پچھتا جاتا ہے یا کوئی محاملہ ان کے سامنے پیش آتا ہے تو یہ قسمیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ساتھ ہوتے بھی نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اولائی کا حزب الشیطان یہ حزب الشیطان ہے اور آپ یہ جان لے کہ یہ حزب الشیطان یہ خسارے میں رہیں گے اور اس کے بلکل برس جو ہے وہ حزب اللہ ہے وہ لوگ جو کہ اولائی کا حزب اللہ ہے کہ وہ لوگ جو حزب اللہ ہیں وہ فلاہ میں رہیں گے اور اللہ نے حزب الشیطان کو الزلین سے کہا ہے کہ یہ ضلیل ہوں گے ضلیل و خار ہوں گے تباہ ہو جائیں گے لیکن ان کے برواس وہ لوگ جو حزب اللہ ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے جو کہ اللہ کی مخالفت میں یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے چہے جائے کہ کہ وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ان کے باپ ہی کیوں نہ اور ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ وہ اپنے ان تمام رشتوں کو ایک طرف رکھیں گے اور وہ رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے اور وہ رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس کا اطراض اپنے پننا ہمیشہ بھائی گئے تب ہی جا کے وہ مقلحون کی کٹیگری پر ہیں لیکن اگر وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو کہ اللہ کے دین کے خلاف ہیں جو اللہ کے رسول کے خلاف ہیں تو پھر وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے بلکہ ان کا درجہ جو ہے منافقین کا ہے اور اللہ تعالی ہمیں منافقین سے بچائے یہ تھی ہمارے پاس سورہ الحشق اور آگے بڑھتے سورہ مجادلہ اور آگے بڑھتے ہیں آخری سورہ جو آج کیا ہے سورہ الحشق سب بحال اللہ محافظ سماواتی و محافظ بہوالعزیز الحکیم اس میں جو پہلا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اس سورہ حبت آخر میں پیش کریں کہ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو جو اس پر دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ مال فیعت مال فیعت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان زیاست کے مسائل عامہ کے لیے استعمال ہوگا کس لیے کہ فللہ رسول سورہ و جتام و سعطین ان تمام معاملات اور ان سے دیگر معاملات زیاست کی پیش آتے ہیں ان سب کی یہ مال فیعت ہوگا اور مال فیعت وہ مال ہے جو کہ میدان جہاد سے باہر ملے ایک فوج میدان میں آکر لڑ رہی تھی تو اس فوج سے جو کچھ ملے گا وہ تو غنیمت ہوگا لیکن اس فوج کی شکست کی وجہ سے شہر سرنڈر ہو گیا تو وہ شہر جو ہے وہ مالف ہے ہوگا بلکہ غنیمت نہیں ملتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ جب معاملہ پیش آیا اور کچھ صحابہ نے یہ بات کی کہ ہمیں غنیمت میں بسط دی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن سے تدبر کیا لوگوں سے بسکس کیا اور بڑا ٹائم لیا اور سوچ بچار کیا صحابہ کننس کیا اس بات کی پر کہ یہ غنیمت نہیں ہے یہ فیح کمال ہے اور فیح کمال جو ہے وہ تمام ریاست کے لیے نہ کہ افراج کے لیے یا نہ کہ وہ نمراہ کے لیے جو بہت جا کے لڑ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ تدبر ہے یہ ہمارے لیے بھی رہنبائی تبائیس ہے اور تمام دنیا کے اندر کسی نہ کسی فارم میں یہ امپلیمنٹ بھی ہوا ہوئے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں مثال کیا دیا ہے ہمارے لیے ہدایت کیا دیا ہے کہ وہ غنیمت جو میدان جنگ سے ملے تو وہ افراج کے لیے ہے لیکن جو باقی لوگوں کے لیے جو مال ہے وہ سارا اس کے لیے اللہ نے ہمارے سمجھے تین ہدایت دیشنی ہیں کہ یہ کس وجہ سے باقی لوگوں کے لیے یا کس وجہ سے یہ مسلمان ریاصل کا جنرل مال ہے کہ یہ نہ ہو کہ مال جو ہے وہ تمہارے چند امیروں کے درمیان ہی اکٹھا ہوتا رہا ہے امیروں کے درمیان ہی سر کو لیٹ ہوتا ہے اس کی بجائے یہ غیر مرتقیز ہو اور باقی لوگوں کے اندر جائے اور دوسری جو اللہ نے وجہ بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے نفس کے مخل سے بچایا ہے لوگ مخیلی سے باہر رہیں اور اس کے بجائے وہ مال کو اکٹھا کرنے کی بجائے اس کو خرج کرنے والا مصدق اور تیسری جو وجہ بتائی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ آئندہ جو مسلمان ہونے والے جو بات میں آئے اور وہ اللہ سے مغفرت کی بھی دعا کریں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے یہ ہم سے پہلے جو ہم سے سب کر لے گئے اور ہمارے دمیان ہمارے لوگ دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی کینہ نہ ہو تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مال ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مال فیر کا یہی فیصلہ فرمایا کہ یہ آئندہ جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کے لیے بھی ہوگا جن علاقوں کو فتح کیا گیا ہے ان کے لوگوں کو دعوت دین دی جائے گی وہ لوگ مسلمان ہوں گے تو ان کو کیا ملے گا مسلمان ہونے کے بعد وہ آپ کے غلام تو نہیں رہ سکیں اور پھر یہ کہ اس طرح تو پھر یہ ہو جائے گا کہ چند ایک لوگ جائیں ایک بہت بڑی ایمپائر کے مالک بن جائے گے تو یہ تو اللہ کے دین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے فضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ جو بروقت فیصلہ ہے یہ ہمارے لیے مشیل راہ بھی ہے اور یہ آج کی جو ہماری افعاد ہیں ان کو معذون بھی ہونا چاہیے کہ مالک ہے ہے کیا ہے ہمارے زنیمت کیا ہے اور اس میں یہ اس معاملے پر چل رہی ہے کہ جب انہوں نظیر کو وہاں سے نکالا گیا جب انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو یہاں سے نکال گیا جائے گا مدینہ سے جب ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو اللہ بن عمر نے ان کو قتل لکھا اور اس میں ہمدردی کی اور کہا کہ ہم ہمارے ساتھ نکلیں گے تو میں کوئی بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا اور یہ اللہ نے یہاں بھی منافقوں کا رویہ بیان کی ان کا رویہ کیا ہے ایک تو وہ ان کے ساتھ ہمدرد ہیں مسلمانوں کی بجائے غیر مسلموں کے ساتھ ان کی ہمدرد ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ان سے وعدے کریں وہ بھی چھوٹیں ہیں یہ ساتھ نکلنے والے نہیں ہیں ان کے اپنے دل ڈڑے ہوئے ہیں تیستی وجہ اللہ نے فرمائی کہ یہ لڑنے کے قابل لوگ ہیں اگر ان کے اندر اتنی حمد ہوتی تو یہ مسلمانوں سے ہی آکے لڑنے چوتھی وجہ بتائیے اللہ نے کہ یہ اوٹ سے لڑیں گے پیچھے سے چھوٹ کے لڑیں گے اور ان کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ سامنے سے آکے لڑیں گے پھر پانچمی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقتحب نہیں ہے باسم بین ہم شدید یہ تو ان کے درمیان آپس میں ہی بڑی شدید منافرت ہے اور پھر آپ تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی جمعیت ہیں لیکن ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں تو یہ منافتوں کا رویہ ہے اور انفرچنیٹلی آج دیکھ لیے جاتے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے آپس میں کوئی بالکل اتحاد نہیں ہے جمعیت بہت بڑی ہے لیکن دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں کسی علاقے پہ اگر فیصلہ کر لے تو مسلمان بھی ساتھ مل جاتے ہیں چلیس چلیس پچاس پچاس ملکوں کی فوج بن جاتی ہے اور ایک مسلمان ملک کا ستیہ راستہ کرتے ہیں ان کے اندر اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ یہ آ کے سامنے سے لڑیں یا اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ کیونے اپنے ملک میں قرارداد ہی پاس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارنے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا تو ہم آپ سے نفرت کریں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ منافقوں کا رویہ ہے یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اللہ نے کامل ہدایت کو ہمارے سامنے پیش کی تو یہ ہے کہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ آئندہ عمال کے بارے میں کہ آئندہ کل کے لیے تم کیا عمال کر رہے ہیں فتق اللہ اور مزید اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیرم بیمات عمدون کہ اللہ خبیر ہے اللہ جانتا ہے تو ہر بات کی خبر ہے جو تم جو بھی کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا وہ اپنے ذات کے بارے میں اپنی حیثیت کے بارے میں اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد کے بارے میں ہی بھول جائے ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم کل اللہ کے سامنے کیا بھول دکھائیں گے اللہ ہی قوم الفاسک ہو وہ تو فاسک ہو گیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا آج انفرچنیٹلی مسلمانوں کی بھی یہی صورت ہے اللہ اجس طبیعہ اصحاب النار اصحاب الجنت اصحاب الجنت اللہ نے فرمایا کہ جہانم نہیں اور جنتی لوگ تو برابر نہیں ہو سکتے اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ اصحاب الجنت ہے اور اس کے بعد اسمائی حسنہ کا گلدستہ ہے اللہ نے فرمایا مبارکہ میں کیونکہ پیچھے جو معاملہ ہے اللہ ایک کلکل نیا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتوں کو تشکیل کروا رہے ہیں جو وہاں پہ منافقت کا رویہ تھا جو کفر اور شیر کا رویہ تھا اور جو اہل کتاب کا دین سے دور ہو جانا اب وہ سب کچھ بدل رہا ہے وہ قرآنہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اس کی جوہاں ایک نیا معاشرہ جو کہ اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ ہے وہ قائم ہو رہا ہے اور اس کے لیے اللہ نے اپنی وہ صفات متبرکات جو ہے وہ پیش کی ہیں کہ وہ ملک القدوس السلام المومن المحمد العزیز الجبار میں متقبر ہے جو یہ کام کروا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حزباللہ کی طرف ہیں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ کریں جب ہم اس سائیڈ پی ہوں گے تو ہم ان صفات سے متصف اپنے رب کی نعمتوں کے احدار ہوں گے سبحان اللہ ہی اما یشیفون واللہ الخارق الباری المصور وہ مصور جو اب اتنے معاشرہ جو ہے اس کی شکل پیش کر رہا ہے اس کی تصویر کشی کر رہا ہے اس کو بنا رہا ہے اس کی تخلیق کر رہا ہے تو یہ تو تھی ہمارے لئے ہدایت لیکن اس سورہ مبارکہ کا پہلا سب سے پہلا معاملہ کہ معاشرہ ہمارے سامنے یہ آگیا کہ بلو نظیر کے لئے بارے میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو نکال دیا جائے گا جب ان کو مدینہ سے اخراج کرنے کے لئے فیصلہ کیا تو وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا ہم تو بڑے کلوں میں محفوظ ہیں مارے پاس تو بڑے بڑے کلے ہیں اور مسلمان بھی سوچتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا بہت خون خرابہ ہوگا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روم جال دیا مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا اور ان کو وہ گھر چھوڑنے پڑے ان کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا وہ حاصلہ کیا گیا خون خرابے کے بغیر ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے جرد ہیں کہ وہ اپنے گھر توڑ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور مسلمان بھی ان کے گھر چھوڑ رہے ہیں یہ اللہ کی آیت پخر ہے کہ جس میں اللہ ایک نیا معاشرہ تشکیل دا دیں مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہو رہے ہیں اور جو لوگ دین کے پر نہیں آ رہے ان کا وہاں سے اخراج ہو رہا ہے اور آج اگر ہم دیکھیں اس وقت تو اس وقت بلپل ریوارس سیچویشن ہے آپ پلسین میں دیکھ لیں آپ کشمیر میں دیکھ لیں برمہ میں دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں ایون مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں کا رہنا جو ہے تو یہ تو آنکھوں والے کے لیے عبرت ہے اور یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ کیوں ہوا اور ہمارے ساتھ کیوں ہوا یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آ رہا ہے آج اللہ کی مخالفت اللہ کے رسول کی مخالفت سب سے در ہم ہی کر رہے ہیں ہمارے پاس ہی وہ سب سے بڑی نعمت دین کی قرآن کی ہدایت کی حدیث کی نعمت ہمارے پاس ہی ہے لیکن ہم ہی اس رستے پر نہیں چل رہے اللہ تو اس سے بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے تو یہ اس وقت یہ آیات اس کا بالکل ریورس جو کہ اس وقت ہو گیا تھا اس کا بالکل ریورس اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو رہا تھا یہ اب اہل قرآن کے ساتھ وجہ وہی ہے انہوں نے اس وقت اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی مخالفت مہد لی اور آج مسلمانوں نے بھی اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی مخالفت مہد لی تو یہ تھی ہمارے پاس سورہ الحشر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کو سمجھ لیں اور اس کی فرمک کرنے کی طریق عطا فرمائے اور جو کچھ کمی بیشی ہے اللہ ان سے رحم اور کرم کا محاملہ فرمائے اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جزاکاللہ